موسیقی 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 کی ترتیب پر راضی رہنا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کا مقدر ہے اور جو چیز مجھے چاہیے وہ میرے حق میں بہتر کرے اصل میں کسی حاصل کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ انہیں قدرت نے ان کے حسد کی یہ سزا دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس آگ میں جلتے رہے دراصل حسد وہ جلن کی بنیاد پر آپ کسی کی پیشرفت کو نہیں رو سکتے کسی کی ترقی کو نہیں رو سکتے البتہ آپ خود مایوسی اور فریسٹیشن کا شکار ہو جائیں گے دراصل دنیاوی نعمتوں کو دائمی سمجھ لینا ایک اصل وجہ ہے حسد کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے اللہ نے ہمیں جو شکل و صورت دولت گاڑی مکان اولاد یا دوسری چیزیں دوسرا سامان زندگی جو عطا کیا گیا ہے یا عطا نہیں کیا ہے اس کی بنیادی وجہ آزمائش ہے وہ کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور کسی سے نعمتیں لے کر آزماتا ہے ایک حاسد شخص ان نعمتوں کو حقیقی اور مقصود زندگی سمجھ کر ان کے حصول کو کامیابی اور اس سے محرومی کو ناکامی تصور کرتا ہے وہ دنیا کی محبت اور ہرس و حوث میں پاگل ہو جاتا ہے اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا رہتا ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو حسد کرنے والا انڈائریکٹ خدا کی تخصیم اور اس کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے دوسری لفظوں میں حسد کرنے والا شخص حسد کی آگ میں جلتے جلتے خدا کی مخالفت بھی گوار کر لیتا ہے نوزباللہ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزمائش یا نظام تخصیم کو سمجھا جائے دنیا کی حرس و محبت کو کم کیا جائے اور خدا کی حکمت اور اس کی تخصیم پر ہر حال میں راضی رہا جائے کیونکہ یہاں کا ملنا غور کیجئے یہاں کا ملنا ملنا نہیں اور یہاں کی محرومی محرومی نہیں ہے مگر کچھ لوگوں کی سوچ و فکر ہی منفی خیالات نیگیٹیو تھنگنگ پر ہی مشتمل ہوتی ہے یہ لوگ ہر مصبت یا نیٹرل بات میں منفی پہلو نکالنے اور نقطہ چینی کے ماہر ہوتے ہیں اسی بنیاد پر ایسے لوگ کسی کی کامیابی پر ناخش ہوتے ہیں اور اس کی نعمتوں میں کیڑے نکالتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ زندگی کے بارے میں مصبت روی اختیار کر کے لوگوں کی کامیابی کو سراہا جائے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر اپنے حسد اور منفی طرز عمل کی تطہیر کی جائے کیونکہ حسد کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے یاد رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے سننہ نسائی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے دوسری لفظوں میں حسد شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا اور ایمان والا حسد نہیں ہو سکتا اور ایک جگہ اشاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک لوگ خیر سے رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماریاں پہنچیں گی صحابہ اکرام وضل اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے آپ نے فرمایا غرور تکبر حرص و حوص حرص دنیا میں مہو ہو جانا ایک دوسرے سے بیزار رہنا اور ایک دوسرے سے حسد کرنا یہاں تک کہ بغاوت ہوگی اور پھر خطل و غرط گری کے واقعات بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ خیر سے رہیں گے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ کامیابی تبھی ملے گی جب انسان ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے اور جب حسد کرنے لگیں گے تو خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے آج ہمارا حال یہی ہے کہ ایک سریعت آئیسے لوگوں کی ہے جو ایک دوسرے سے بیزار نظر آتے ہیں دوسروں کی خوبیوں سے جلتے ہیں دوسروں کی ترقی ہم سے حضم نہیں ہوتی ہمارے کسی چاننے والے جان پہشان والے کسی رشتدار کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو ہم اس سے حسد کر دے لگتے ہیں اسی برائی کی وجہ سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھتی جاتی ہے یہ اسی وقت ختم ہوگا جب دلوں سے حسد اور جلن کی جگہ محبت پیدا ہوگی انسان اللہ کی ترتیب پر راضی رہے کہ جو چیز اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کا مقدر ہے اور جو چیز مجھے چاہیے وہ میرے حقوں بہتر کرے یہی طریقہ کار ہے کرونا وائرس کی اس کی دور میں ہم نے دیکھا کہ زندگی امید اور خوف کے درمیان سانس لیتی رہی ہے بے بسی بے یقینے کی محول میں وسوسے اندیشے اٹکلے ہماری سوچ و فکرے پر حاوی ہوتی رہتی ہے حالانکہ کسی بھی آنڈی طوفان میں مزید ہوش مندی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سمندر کی لہریں جب برہم ہوں تم اللہ اور بھی احتیاط اور محتاط ہو جائے گا یاد رکھئے حسد عموماً ہم اثر اور ہم بلہ افراد میں ہوتا ہے مثل بہن بھائیوں میں دوستوں میں آفسران میں تاجر تاجر سے حسد کرتا ہے ایک سیاسدہ دوسرے سیاسدہ سے حسد کرتا ہے ایک تعلیم دوسرے تعلیم سے حسد کرتا ہے اور ایک اہل قلم دوسرے اہل قلم سے حسد کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حسد کی جڑ اس فانی دنیا کی محبت ہے اس کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں مگر ایمان کی کمزوری بھی حسد کا باعث بنتی ہے یہ بات ذہن میں رہے حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ سمجھتا کہ یہ نعمت جو دوسروں کو عطا کی گئی ہے اس کا اصل حقدار تو میں ہوں گویا وہ اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی نائنصافی کی ہے اور اپنے فضل و کرم سے غلط انسان کو انتخاب کر لیا یہ تصورات اور یہ خیالات اس کے ایمان کو متزلدل کر دیتے ہیں اور اس کے لئے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں اسی سوچ کی وجہ سے ابلیس ملون مردود خرار دیا پایا تھا ایسا کردار و مزاج رکھنا در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلنا ہے جس کا انجام نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ حاسد اللہ کا کیونکہ حاسد کا حسد اللہ کی فیصلے کو نہیں بدل سکتا حاسد دوسری کے نعمت کا نااہل سمجھتا ہے دوسروں کو نعمت کا نااہل سمجھتا ہے ایک حاسد شخص کے حاسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو مہن ناکام ہو جاؤں گا جیسا کہ آج ہم اپنے ہم پیشہ افراد کے ساتھ اسی قسم کا حسد در اٹھتے ہیں ایک حاسد شخص کسی کے حسد میں ممتلا ہو جاتا ہے سکون سے نہیں رہتا ہے جب تک اپنے مدی مخابل کو وہ براہ راست چند تنزیہ جملے نہ کہلے یہ اپنی باتوں سے اور اپنے ریمارکس سے مدی مخابل کو پریشان کر کے خوش ہوتا ہے یاد رکھئے حسد دنیا میں وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے سرزد ہوا شیطان نے سجدہ نہ کیا حسد کی وجہ سے حسد اور تکبر شیطان میں موجود تھا آج جو بھی ممتلاع حسد ہیں وہ اولین حاسد یعنی ابلیس کی نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ابلیس کی طرح وہ بھی اللہ سے شکوا کناہ ہیں شکوا کرتے ہیں کہ نواز جانے کا حقدار تو میں تھا تو نے دوسری کو یہ فضلت کیا ہوا تاکی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش آزم کے سائے میں دیکھا تو آپ نے اس کے مرتبہ پر رشت کیا اور فرمایا کہ یہ شخص رب کی بارگاہ میں مقرم و معظم ہے پھر اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ نیک آدمی ہے کون تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک کاموں میں سے تین نیک کام کو ظاہر فرما دیا ایک یہ کہ خدا جب کسی کو نوازتا ہے تو یہ شخص کسی سے اسے حسد نہیں کرتا دوسرا یہ کہ یہ شخص اپنے ماں باپ کے نافرمانی نہیں کرتا اور تیسرا یہ کہ اس شخص نے کبھی چغن خوری نہیں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی عمد پر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں مال کی کسرت ہو جائے گی تو پھر ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو ختل کریں گے ناظرین کرام حسد کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور چغن خوری یہ تینوں عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اگر ان میں سے ایک عمل بھی کسی شخص میں موجود ہے تو وہ ایک عمل ہی جہنم تک پہنچانے کے لئے کافی ہے اس لئے سورہ نسا کی آیت نمبر تیویس میں ارشادی باری تعالیٰ ہے اور اس چیز کی تمنہ نہ کرو جس چیز کی وجہ سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوسروں کے مخابلے میں جو زیادہ عطا فرمایا ہے اس کی حوص اس کی تمنہ نہ کرو گویا اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ وہ اس چیز کی تمنہ نہ کریں جو اس نے اپنے فضل و کرم سے دوسروں کو عطا کی ہے ناظرین اکرام حسد اسلامی مزاق کے برخلاف ایک شیطانی جذبہ ہے یہ یہود و نسارہ کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے یہ انسانیت کی گری ہوئی ایسی خصلت ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور بچنے کی دعا کرنی چاہیے جس طرح حسد کا علاج ضروری ہے اسی طرح خود کو حسد سے بچانا بھی ازہد ضروری ہے آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کو روکنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے مگر اپنے نفس کو حسد میں مبتلا ہونے سے روکنا ہمارے اختیار میں آپ کے اختیار میں ہوتا ہے اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ یہ بیماری کہیں میرے اندر تو نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کے اندر تھوڑی یا زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے البتہ اخل و مند انسان وہ ہے جو اس کا ادراک کر کے اس پر قابو پا لیتے ہیں اس پر اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور تعمیری سرگریمیوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارزا کیا ہے کہ نظرِ بد اتنی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نظرِ بد اونٹ کو ہنڈی میں اور انسان کو لکھ سکتی ہے انسان کی نگاہ کی شوائیں اثر میں سب سے زیادہ تیز ہیں بتا جاتا ہے کہ الٹراشون کی مشین الٹراشون مشین کی شوائیں اندر تک کی ریپورٹ لاسکتی ہے لیزر شوائیں اندر سے مرض کی جڑ کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر بتا جاتا ہے کہ انسان کی نگاہ کی شوائیں تاثیر میں ان مشینوں سے بھی بڑھ کر ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے یہ حکم بھی پہنجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی کہ سرکار کا فرمان ہے اس لیے حسد جلن اور نظر بس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور بچنی کی دعا بھی کرتی رہنی چاہیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں ثابت ہیں جو حسد سے اور نظر بس سے بچاؤ کے لیے ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہیے حاسدین کے حسد اور ان کے نظر بس سے بچاؤ کا سب سے اندہ ذریعہ و علاج یہ ہے کہ حاسدین کے شر و حسد اور نظر بس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب پی جانے چاہیے اور اس کے لیے موزتین یعنی سور فلق اور سور ناس پڑھنے کے ساتھ سور فاتحہ اور آیت القرصی وغیرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور اگر کوئی کسی کے نظر بد کا شکار ہو جائے تو اس پر یہ مسکورہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان قرآنی آیات اور دگر نبوی دعاوں کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ عباس الجہنی کی روایت ہے نیسائی بہرقیہ اور ابن ساتھ نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابن عابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤ کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کونسی چیزیں ہیں انہوں نے ارزا کیا یا رسول اللہ ضرور اشارت فرمائیں تو آپ صلی اللہ نے فرمایا قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب ناس یہ دونوں صورتیں ہیں جن سے تم پناہ طلب کر سکتے ہو اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات حسن اور حیات حسین ضلطانہ انہوں پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں آپ فرماتے تھے آپ پڑھتے تھے یعنی میں ہر شیطان تکلیف دہ جانور اور نظر بس سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ منگتا ہوں اسی طرح مسلم شریف میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہوئے تو حیات جبریل نے آگر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے نام پر آپ کو دم کر دیتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دے اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے حاسد کی نظر نظر کے شرط سے اللہ آپ کو شفا دے میں اس کے نام پر آپ کو دم کرتا ہوں بہرحال ناظرین اکرام ہم سب کو حسد اور جلن جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھنے کی اور محفوظ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اب اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ افراتفری اور نفس نفسی کی اس زندگی میں ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کبھی بھی خاتمہ ہو سکتا ہے کب کون کس طرح کب موت کیا غوش میں چلا جائے یہ کوئی نہیں جانتا اس لیے نہ صرف حاسد نہ صرف حسد بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے چاہیے کہ اللہ و جل تیرے سامنے اخرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلا بھائی سے حسد کرتا تھا تو میرے اس گناہ کو ما فرما دے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میں تیری تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکا رہ حضر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا دے اور مجھے حسد سے بچنے میں استخامت عطا فرما اے رب عظیم میرے اس بھائی کو جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس کی رضا ہے تو اس بات پر خادر ہے کہ جسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں آمین سبح آمین اب انہی دعایہ کلمات کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ